بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس پاک ذات کے ببرکت نام سے جو دلوں کے راست بہو بھی جانتا ہے اے شوائز کی جانب سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم تمام سمعین سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید مجید سامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بیجنے سے دس دجات بلند کیے جاتے ہیں دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیماریوں سے چھٹکارہ نصیب ہوتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کے تفیل پریشانیاں ہتم ہوتی ہیں مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا جم میرے نبی نے دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بارہ ربیل اول کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ بہت ہی آسان اور مجرب سا عمل ہے یہ بہت ہی تیز اثر کرتا ہے بہت ہی پاورفل ہے اس عمل کو بارہ ربیل اول کے دن لازمی کیجئے گا ہر حال میں اس وظیفہ کو آپ نے کر لینا ہے اس کو اگنور بلکل بھی نہیں کرنا اس وظیفہ کو اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھتے ہوئے کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والا ہے آپ کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے مسئلہ کوئی بھی ہو اس عمل کو کرنے سے آپ کا ہر مسئلہ بڑے سے بڑا مسئلہ اور پریشانی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے گی تمام مسائل حل ہو جائیں گے یہ وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے سامعین سے گزارش کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں کیونکہ ہم آپ کی مشکلات کے حل کے لیے وظائف لاتے رہتے ہیں سامعین آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے مثلا میرے ایسے بہن بائی جو اپنی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کی جلد شادی ہو جائے یا اچھا رشتہ مل جائے اور شادی کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو یا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو ان کی بیروزکاری حتم ہو جائے ان کو کوئی نہ کوئی جوب مل جائے کوئی بھی کام مل جائے جہاں پہ ان کا رزقار کا وسیلہ بن جائے یا ایسے لوگ جو بیٹے جیسی نعمت سے محروم ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے یا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی ہر حاجت کو پورا فرما دے ہر مراد پوری کرے ہر مقصد میں کامیابی عطا کرے تو یہ تمام مسائل آپ کے حل ہونے والے ہیں صرف یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے آپ کی جلد شادی ہوگی مناسب رشتہ ملے گا شادی میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو رزق میں اضافہ و برکت ہوگی رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے بیٹے جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ پاک نیک سالحے بیٹا عطا فرمائے گا ہر حاجت ہر مراد ہر دلی حائش پوری ہوگی ہر مقصد پورا ہوگا اللہ پاک ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اس عمل کی برکت سے اور اس مبارک دن کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ بارہ ربی الاول کا دن کوئی عام دن نہیں ہے اس دن جیسا کوئی دن نہیں اور جو سعادت ماہ ربی الاول کو ملی وہ کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوئی اس دن ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں رحمت للعالمین شافیہ میشر ساکیہ کوسر حادیہ کونوں مکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی آپ کی ولادت با سعادت کا دن ہے جن کے لئے یہ کائنات سجائی گئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نہ ہوتی تو کوئی عید عید نہ ہوتی کوئی شب شب برات نہ ہوتی اگر آپ کی آمن سے دنیا تاریکی سے روشنی میں آگئی وہ بدھ جو کعبے میں رکھے تھے پاش پاش ہو گئے آتش قدہ میں وہ آگ جو برسوں سے جل رہی تھی بجھ گئی زنگ علو دل نور اور ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے کفر اور شیرت کے بادل چھٹ گئے زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا یہ محفلے کونوں مکا نہ ہوتی اگر وہ شاہِ امم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بیج کر بنینو انسان پر احسانِ عظیم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہی ہمیں یہ زندگی ملی یہ دین ملا یہ ایمان ملا لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت جن کے وسیلے سے رحمان ملا قرآن ملا ایمان ملا اس دن جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی بارہ ربی الاول کا دن بہت ہی فضیلتوں اور رحمتوں والا دن ہے جو بھی وظیفہ اس دن کریں گے وہ بہت پور تاثیر ہوگا آئیے عمل کا طریقہ جان لیتے ہیں سامین آپ نے بارہ ربی الاول کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر تین سو مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا سلاللہ علیہ حبیبہ رحمتا للعالمین وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمائین سلاللہ علیہ حبیبہ رحمتا للعالمین وعلیٰ علیہ واصحابہ اجمائین تین سو مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے تری ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی اپنی حاجت پیش کرنی ہے اپنا اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے ویسے تو اللہ پاک سب دلوں کے راز جانتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کیا چاہتا ہے لیکن اس کی شان یہ ہے کہ وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کا بندہ خود اس سے مانگے اور میں اس کی جولیاں بردوں کیونکہ صرف یہی در جو اللہ کا در ہے یہاں سے کوئی حالی ہاتھ نہیں لوڑتا آپ نے دعا کرنی ہے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا ہر رکاوٹ دور ہوگی ہر پریشانی ہر مشکل سے آپ نجات پا لیں گے ہر مقصد میں کامیابی ملے گی نصیب اور تقدیر بدل جائے گی جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے بس عمل آپ نے مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے امید حسامین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا جزاک اللہ